اگر آپ سے کہا جائے کہ آج کے سمیہ میں کسی گاؤں کے نیواسی دیش کے پرمک سہروں اور سہری کی آدھی آبادی سے زیادہ سمپن ہو سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سایت کچھ لوگ مان لیں اور سایت کچھ نہیں بھی لیکن آپ کو یقینہ نہیں ماننا ہوگا کہ دنیا کا سب سے امیر گاؤں بھارت میں ہی استحت ہے اس گاؤں میں سترہ سے زیادہ بینک اور لگ بھگ ساتھ ہزار چھے سو گھر ہیں ان سبھی بینکوں میں اس گاؤں کے لوگوں کا قریباً پانچ ہزار کڑو روپے جمع ہے ہم جس گاؤں کی بات کر رہے ہیں اس کا نام مادھا پار ہے گجرات کے کچھ جلے میں استحت مادھا پار کچھ کے مستریوں دوارہ بنائے گئے 18 گاؤں میں سے ایک ہے انوان کے مطابق گاؤں میں اوستن پرتیبیکتی جمعہ قریب 15 لاکھ روپے ہے اتنا ہی نئی سترہ بینکوں کے علاوہ گاؤں میں اسکول, کالیج, جھیلیں, ہریالی, بان, سواستکیند اور مندر بھی ہیں گاؤں میں ایک اتیادھونک گوشالہ بھی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ آخرے گاؤں بھارت کے پرمپرک گاؤں سے اتنا الگ کیوں ہیں اس کا کارین اے ہے کہ زیادہ تر یہاں کے پریوار کے سدس اور گاؤں والوں کے رشتے دار بھی دیسوں میں جیسے یوکے, امریکہ, افریقیا اور الگ گلد کنٹریز میں رہتے ہیں زیادہ تر پٹیل 65 پرست سے زیادہ لوگ NRI ہیں جو دیس کے باہر سے اپنے پریواروں کو بڑی ماترہ میں پیسے بھیجتے ہیں ان میں سے کئی NRI پیسہ کمانے کے بعد بھارت بھی واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں میں اپنا بینچر شروع کر دیا ہے ریپورٹوں کے انسار 1968 میں لندن میں مادہ پار, ویلیج, ایسوسییشن نام کے ایک سنگٹھن کی اسطحپنا بھی کی گئی تھی اس کا ادیس بیدیسوں میں رہنے والے مادہ پار کے لوگوں کے بیچ مین ملاب کو بڑھانا تھا لوگوں کے بیچ کنیکٹیوٹی اسطحپیت کرنے کے لیے گاؤں میں بھی ایک ایسا ہی آفیس کھولا گیا تھا بھلے ہی گرامینڈ بیدیس میں بس گئے ہوں لیکن انہوں نے ابھی بھی جڑوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا جو گاؤں کی مٹی سے آج بھی گہرائی تک سمائی ہوئی ہے اور جس دیس میں رہتے ہیں اس کے بجائے گاؤں کی بینکوں میں اپنا پیسہ جمع کرنا پسند کرتے ہیں کریسی ابھی بھی یہاں کا مکھ بے افسائے ہے اور اوپچ کو ممبئی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے موسیقی